اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کناود و ایہ کنس سین بہت شکریہ دیپٹی سپیکر صاحب آئین کی اور ہاؤس کی بات ہو رہی ہے تو میں کہنا چاہتی ہوں پھر اپنی تقریر کی طرف آتی ہوں کہ ٹبا ٹویا ایک برابر گڑیا بویا ایک برابر راتی اکھتے بدل برسے رویا چویا ایک برابر قسمیں سن کے نیندر اڑ گئی ستہ مویا ایک برابر تے مارے گھر نو بوہا کادا کھلا دویا ایک برابر یہ وہ مارا گھر ہے جناب اسپیکر جس کے کھلنے سے جس کے بند ہونے سے جس کے دروازوں سے جس کی دیواروں سے جس میں بیٹھے ہوئے ممبران سے اور ان کی باتوں سے آج وہ دور ہے کہ کہیں پہ کسی بات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا بڑی اچھی بات گئی پرائی منسٹر صاحب نے اور بڑی اچھی دیبیٹ یہاں پہ ہاؤس میں شروع کی گئی لیکن جناب اسپیکر ہم ادلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کو باقی داروں کو الیکشن کمیشن سمیت جب تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہم پہلے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کو سر کے اوپر چڑھ کے ناچنے کی اجازت بھی اسی پارلیمان نے دی ہے جب آگ بھی جسی سوال کا جواب پوچھا جائے تو جب اٹھارویں ترمیم کی گئی تھی تو اس کی اچھائیاں اور برائیاں گنواتے ہیں تو جہاں پہ وہ فٹ ہوتی ہے وہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں جہاں نہیں فٹ ہوتی تو کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے ایسے ہم جواب دینے سے کاثر ہیں تو جب انیسی ترمیم کی گئی تھی اسی ایوان کے ذریعے وہ انیسی ترمیم ہوئی تھی اور یہاں کی ساری جو بالا گستی ایوان کی اختیار اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر داپ نے دے دیا آپ کو تب خیال نہیں آیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہی عدلیہ اگر آپ کے میں سب کی بات کر رہی ہوں جناب سپیکر کہ جب کسی کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں وقت کے تقاضوں کے حساب سے تو اس وقت وہ اچھی ہوتی ہے یہی اسٹیبلشمنٹ جب مداخلت کرتی ہے آپ کی اپنی امام پہ تو آپ کو پسند آتی ہے یہی الیکشن کمیشن جب آپ کے مند چاہے فیصلے کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو کوئی بھی لیڈر ہو تو آپ کو پسند آتا ہے آپ کو نہیں پسند آتا تو وہ فیصلہ جو آپ کی منشاہ کے مطابق نہیں ہوتا حالات کے حساب سے جو آپ کو سیاسی فائدہ دے سکے یا آپ کو ذاتی فائدہ دے سکے اس پارلیمان نے اپنی بے توکیری اور بے حرمتی خود کروائی ہے اس پارلیمان نے اپنے اختیارات میں خود کمی کی ہے آج بھی اگر آئین کی حاکمیت ہے اگر اس کی بالا دستی ہے اسی کے تحت سارے قانون ہے یہ معزز زیوان اسی کے تحت چل رہا ہے تو اسی آئین جس کو پچاس سال ہونے کو آئے ہیں اس پارلیمان کا حق بنتا تھا ان کا فرض تھا کہ وہ جو آئین اتنی محنت سے بنا اس کی یہ رکھوالی کرتے اس کو بار بار یوں بے دردی سے اور اب تو خیر مثال ہی دینے کے لئے نہیں ملتی جتنی بے دردی سے آئین کو کچھلا گیا ہے جو آئین میں چیزیں مبھم تھیں جو جن کی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی وہ اس پارلیمان کا کام تھا کہ اس کے اندر مزید امینڈمنٹس کرتے وہ ترامین کی جاتی ہیں جس سے چیزوں کی اور وضاحت ہوتی تو بار بار چیف جسٹس صاحب کا دروازہ نہ کھٹ کھٹ آنا پڑتا کیونکہ پھر وہ ڈیڈی بن جاتے ہیں اور پھر وہ جو کہتے ہیں وہ سب کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو صرف اختیار دیا گیا ہے تشریح کرنے کا وہ تو تبدیل بھی کرنے بیٹھے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ منوان کسی بھی ادارے کا یا باہر کی کسی چیز کا کوئی قصور نہیں سارے کا سارا قصور اور ذمہ داری اس ایوان اور اس کے ارکان کیے جو آج یہ نوبت آئی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ کچھ ممبران نے یہ تسلیم بھی کیا ہے کہ ہم نے وقت پہ فیصلے نہیں کیے اور جب جب کیے تب تب اس دور کی حکومتوں کے شاید اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کیے گئے تو آج اگر اس طرح سے پھر ایک term یوز کرتے ہیں یہاں پہ لادلہ اور لادلی مجھے بڑا اعتراض ہے اس بات پہ کیونکہ ملک سے زیادہ لادلہ اور عبام سے زیادہ لادلی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور یہ بھول گئے ایک دوسرے کو لادلہ لادلی کہنے میں میں جنابے سپیکر کل یہاں پہ جو جوائنٹ سیشن میں ہوا وہ آئے ماشاءاللہ آتنا تا سیرنال وینڈین انہوں نے بھی کوئی نہیں گئی ہیں وہ جس طرح حلڑ بازی انہوں نے کی ہے اور جس طرح رونا روئے ہیں ان کے لیڈر آف اپوزیشن نے یہاں پہ کھڑے ہو کے جو وہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا خواتین کے بارے میں بڑی انہوں نے بات کی ایک ہی خاتون ہے بشرا بی بی کوئی اور خاتون نہیں ہے وہ تین ملازموں کے ساتھ گھر اکیلی تھی ایک تو اکیلی تھی وہ بھی تین ملازم بھی تھے یہ سمجھنی آئی مجھے تین ملازموں کے ساتھ گھر اکیلی تھی بیچاری بشرا بی بی تو بیچاری وجیہ کی بیٹی بھی گھر اکیلی تھی جو شادی شدہ بھی نہیں ہے بیچاری نوزت پتھان بھی تھی ہم تو اللہ اللہ معاف کرے ہم کیوں اپنے آپ کو بیچارہ بھی کہیں میں بھی ہوں جن کے گھروں کے رات کو دو دو بجے دربازے توڑے گئے مریم کے ساتھ کیا کیا اس کے بعد آپ کراچی مزید ربی میں آپ کے لوگوں نہیں مطلب میں ہمارے پاس جتنی مثالیں خواتین کے بارے میں دینے کی مریم نواز کے بارے میں آپ کھڑے ہو کے تقریر میں لیڈر صاحب کیا فرما رہے ہیں مانی خیز جملے کس رہے ہیں ان کے ہزبنٹ کا نام لے کے اور بشرا بی بی اوپر سے اتری ہوئی ہے آپ کو خیال آرہا ہے کہ پولیس نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہاں تو آپ کے اپنے ایم ایریز نہیں کیا لوجز میں آکے دروازے توڑے گئے جہاں جہاں ہمارے گھر تھے ان کے دروازے توڑے گئے آپ نے اپنے ورکروں کو اکسایا اور ان کو کہا ہے ان کو اور بچے بچوں کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا شادیاں تو ہوئی ہیں الحمدللہ ہمارے چار پانچے میں نے اس کے بچوں کی بڑی دھومدام سے ہوئی ہیں یہ اس لیول پہ آکے بات کرتے ہیں یہ کس موز سے بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں دھرتی ماں ہوتی ہے مراست ماں کے جیسی ہوتی ہے پورا جملہ نہیں کرتے باپ کے جیسا باجوہ ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں اس وقت کہتے ہیں میں نے نہیں کہا یہ وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب قوم کے باپ ہیں والد ہیں اور انہی باجوہ صاحب والد صاحب کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک کیا اس سے بھی برا جو ریٹائرمنٹ کے بعد نافرمان اولاد بھی باپ کے ساتھ نہیں کرتی اور یہ وہ نافرمان ناحلف اولاد نکلی جو کہتی ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنے حلف سے غداری کی وہ بھول گئے کہ وہ جب دو ہزار تیرہ میں بندے اکٹھے کر رہے تھے بالخصوص دو ہزار اٹھارے کے الیکشنز میں جب ہوا سارا کچھ وہ حلف سے غداری نہیں تھی وہی آپ کو سب سے اچھے آرمی چیف لگتے تھے ان بیچار انہیں کیا خصور آپ کے ساتھ کر دیا نیکی کر کے پھر اس کے بعد آپ نے ان کو ایکسٹینشن دی پھر آپ نے ان کو قوم کا باپ بنایا آپ کو نہیں ساڑھے چار سال میں نظر آیا کہ وہ اپنے آئین اپنے حلف سے غداری کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے آپ کی ہاں میں ہاں ملارت ہے آپ کے لئے ساری جس طرح آپ نے فرمایا ہے آپ یہ سب کچھ انہوں نے فرمایا میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے اس میں میں صرف دور آ رہی ہوں تو وہ سب میتھا میتھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو اور اب جس طرح آپ نے فوج کو بدنام کر دیا ان کے ساتھ بھی ویسے ٹھیک ہی ہوا کیونکہ جس بے دردی سے اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جناب سپیکر اور یہ آپ ذرا اندازہ لگا لیں اس ایوان کی حساسیت کا ان کی سنجیدگی کا کہ پورا ایوان خالی پڑا ہے اور بڑے امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ ایمینمنٹس جو ایک کمرے میں بھی ہوں گی اور پیپر یہاں پہ آ جائے گا آپ کے سامنے اور وہ تالیاں چالیاں ڈیس چیس بجا کے وہ پاس بھی ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے سپیکر صاحب کہ لوٹوں کی بات انہوں نے کیے ہم ابھی بھی سنتے ہیں یہ آج بھی ایک معزز ممبر فرما رہے تھے کل بھی لوٹے 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 لوٹوں کی آواز آ رہی تھی میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ پریز علائی کو ہار پناتنے وقت کہا تھا کہ ویلکم لوٹا صاحب آپ آ رہے ہیں شیخ وقاس کو اسی طرح ابھی پچھلے دنوں جو جو جوائن کی اس کو بھی کہا ہے بہت بڑے لوٹے خوش آمدید جمشیر دستی بھی پھر وہ کتنا بڑا لوٹا ہوگا یہ جو پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں ڈرائے کلیننگ مشین سے نکل 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 کے یہ وہ بٹھی ہے جس میں وہ پلاسٹک پگل جاتا ہے لوٹے کی شیپ تبدیل ہو جاتی ہے وہ گلدان بن کے بعد نکل آتا ہے اس کے اندر پھول بھی لگے ہوتے ہیں نہیں وہ لوٹے کی شکل چینج ہو جاتی ہے وہ ریسائیکل ہوتے ہیں وہ گلدان بنتے ہیں اس میں سے پھول نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی جماعت میں سارے پھول آ جاتے ہیں یہ گلدستہ بن جاتا ہے اور یہ جو گلدستہ ہے وہ جو لیڈر صاحب ہیں جو ماشاءاللہ میں اس وقت کھڑے ہو کے میں پوری پاکستان طریقہ انصاف کو چیلنج کرتی ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کی کہی ہوئی ایک بات سچ ثابت کر دیں صرف ایک لمبی چوڑی نہیں صرف ایک بات جناب سپیکر وہ ثابت کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا آج بھی فرما رہے تھے کہ خان صاحب نے یہ کیا ادھر سے بھی یہ ہوتا ہے آپ نے یوں کر دیا مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ نے یوں کیا اور آپ نے یوں کیا میں کہتی ہوں خان صاحب کی ساری باتیں تھیں مثال کے طور پر وہ جو کہتے ہیں الزام لگاتے ہیں لوگوں پہ باقی لوگوں پہ بھی ایک منٹ کے لیے مال لیں کہ وہ درست لیکن آپ نے جو کیا وہ بھی ساتھ مار رہے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ میں اور باقیوں میں فرق کیا رہ گیا آپ پھر حسینیت کے جھنڈے پکڑ کے کیوں چل رہے ہیں آپ دین کو بیچ میں کیوں لے کیا جاتے ہیں دین کے دین اتنی کمزور چیز نہیں ہوتی کہ اس کو خطرہ ہوگا کسی سے جب بھی کوئی لیڈر کسی جب دین کی بات کرتے ہیں نا تو خطرہ ان کو خود ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دین کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کا تو لفظ بھی ان کے موں سے اچھا نہیں لگتا میرا خیال ہے تو ان کو لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا کہ ریاست مدینہ لکھتے کیسے ہیں یہ پتہ نہیں کس موں سے بولتے ہیں دروش شریف پڑھتے ہیں تو زبان کپ کپ آتی ہے تلافظ دروش نہیں ہے ان کا میں مزید ذاتیات میں نہیں جانا چاہتی لیکن ایک لیڈر ہے نا تو لیڈر پبلک پرپرٹی ہوتا ہے لیڈر کے بارے میں اتنی بات تو کی جا سکتی ہے نا جب لیڈر خود کھڑے ہو کے جلسوں میں لوگوں کی ماں و بہنوں کی بات کرتا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی یہ کس قسم کا لیڈر ہے جو صبح کو بات اور کرتا ہے شام کو بات اور کرتا ہے میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ساری باتیں ٹھیک آپ نے کیا کیا تو پھر آپ کو اور اس میں فرق آپ میں کیا رہ گیا آپ بات آج کر رہے ہیں جس طرح سے عدلیہ کی بات کرتے ہیں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں میں تو باقی باتیں تو چھوڑ دینا بھی جلسوں میں کھڑے ہو کے جو زبان استعمال کر رہے ہیں جو وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں میں یہاں نہیں بول سکتی کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے ایک سپنج کر دینا میں نہیں بولوں گی لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں وہ جس طرح بات کر رہے ہیں پھر اکساتے ہیں لوگوں کو اکساتے ہیں اور پھر اکسانے کے بعد پھر مسہوم بن جاتے ہیں پھر کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا کالا کپڑا پین کے جاؤں گا عدالت میں کیونکہ ڈرتا ہوں میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا میں نے جان اللہ کو دینی ہے ثبوت بھی اللہ کو ہی دینے ہیں لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سمجھتے کیوں ہیں اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں پیچھے بھر آتی آگے بینڈ با جا آئے دولے راجہ یہ ہر بات ہر بیانیاں ہر الزام سب کچھ خلط میں نے ابھی لوٹوں کی بات کی دیپری سپیکر صاحب تو وہی تو بات ہے نا کہ وہ ادھر گلدان بن جاتے ادھر وہ تو ویلکم کرنے کا جیسے میں نے بتایا ہے تو ہر چیز کے بارے میں میں کیا اس شخص کے لئے یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے یہ ریاست مدینہ کی علمبردار نے حلال اور حرام کی تمیز سکھائی ہے جو اخلاقیات کا درست دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اخلاقیات بڑی بنیادی چیز ہے وہ خود سب سے بڑا بد اخلاق انسان ہے جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے انہوں نے اپنے ورک مجھے میں تیار ہوں ذہنی طور پر کہ اب پھر جب یہ سپیچ باہر جانی ہے تو نیچے جو ایک گالیوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی ایک قابل دیدی چیزیں ہونی ہیں کیونکہ ہم تو گیارہ ماہ سے یہ برداشت کر رہے ہیں اور پھر انہیں وہ عورت یاد آ جاتی ہے میری بچاری بشرا بی بی گھر میں اکیلی تھی تین ملازموں کے ساتھ وہ بچاری تھی اور میں جنابی سپیکر یہ یہ کہتے ہیں اخلاقیات کون سا اچھا درس انہوں نے اپنے ورکروں کو دیا ہے پولیس کیا گیا کہ کہتے ہیں ان سے لڑو ان کو مارو اور فوج کا تو میں سمجھتی ہوں علاج بھی یہی ہے جو کہتے ہیں آپ کو فلان جگہ سے کول ہے تو آپ نے دھمکی آگے سے دینی ہے ان کو کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ٹائگرز کو یہ کہہ رہا ہوں میں ٹائگرز سے پوچھتی ہوں عوام باشعور ہے اللہ تعالی نے آپ کو حمد بھی دی ہے حوصلہ بھی دیا ہے شعور بھی دیا ہے یہ کبھی پوچھیں تو سعی عمران خان سے کہ ساڑھے چار سال میں آپ کو کتنے یوت کے لون مل گئے سوائے اس ماندار کے ہلکے کے لوگوں کے پھر جو بے نظیر انکل سپورٹ کے ساتھ بھونڈا مزاق کیا گیا کتنے لوگوں کو وہ کرزے اور کتنی خواتین کو مل گئے باقی لمبے چوڑے پروجیکٹس پہ میں تو جائے نہیں اور توبہ 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 میں ریل سٹیٹس کا نام نہیں لوں گی بالکل بھی نہیں لوں گی انٹچبلز ہیں وہاں پہ نیپ کا ذکر کرنے ہی بیکار ہے کیونکہ میں نے کہا نا حلال اور حرام کی جو تمیز ہے اور جیسے لوٹوں کی باہر بات ہے تو نیپ زیادہ اگر آپ کی اپنی کیبنٹ ہو تو آپ میں تو اس انسان کے کانفیڈنس کی داد دینا چاہوں گی میں نے اپنی زندگی میں اس انسان نہیں دیکھا جو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اتنے جھوٹ بولتا ہو جس کی باڈی لینگوش کمال کی ہو کہ بندہ اپریشیٹ کرنے پر مجبور ہو جائے لوگوں کوئی پتہ ہیں اور ابھی ہاؤس پہ آ جانی ہیں اور یہاں سے پاس بھی ہو جائیں گی اللہ کرے کہ وہ اچھی ہوں اللہ کرے کہ یہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے بنائی گئی ہوں اللہ کرے کہ جو ایوان کی بالا دستی اس ایوان نے خود مجروع کی ہے وہ واپس اختیارات یہ لانے میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ کرے کہ اس ملک کا اس عوام کا بھلا ہو میں الیکشن کرانے میں الیکشن کون نہیں کرا رہا کون کرا رہا ہے اس لمبی بحث میں تو جا ہی نہیں رہی کس کا فائدہ ہے کس نقصان کا اس میں بھی نہیں جا رہی میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں بلکہ التماس کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کا سوچیں عوام کا سوچیں کیونکہ ملک ہے تو آپ ہیں عوام ہے تو آپ ہیں ورنہ آپ کا کوئی وجود نہیں ہے یہ جھگڑے آپ لوگ کل پہ اٹھا رکھیں اور اتنی لچک ضرور رکھیں روئیوں میں اگر ایک انسان ایسے کر رہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے بالاتر ہونے کیلئے اس سے زیادہ اوپر چلے جائیں پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا جو آج عوام کی حالات ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر بلکل بھی اور ایسے میرے پاس اب الفاظ بھی نہیں ہے اور پھر سے یہی امید کروں گی اور اپنی بات ختم کروں گی یہ خوب کیا ہے یہ زشت کیا ہے جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے یہ خوب کیا ہے یہ زشت کیا ہے جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے بڑا مزہ ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نکاب کر دے اور وہ کوئی نہیں مل رہا ہمیں وہ جو کوئی ہے نا انورٹیڈ کوماز نے وہ نہیں مل رہا بہت شکریہ